تو سب سے پہلے آگئی ہوں میں نہا کر پوجا کرنے کے لئے تاکہ میں پہلے پوجا کرلوں اور پھر اس کے بعد اپنا گھر کا اور کام کروں گی پہلے بھگوان کا نام لے لیا جائے تو اچھا ہی ہے کہ سب سے پہلے بھگوان کا نام لے لیں اور پھر اس کے بعد باقی کا کام کریں اور میں اب سیدھا آگئی ہوں کیچن میں کیونکہ آج ہماری ہاں دو پتروں کا سراد ہے تو مجھے پہلے یہاں تھوڑا سا ساف سا کرنا ہے گیس وغیرہ کو اور اس کو ساف کرنے کے بعد تو میں رات کو کر کے سوئی تھی لیکن پھر بھی جیسے سراد ہوتا ہے تو صبح میں ایک بار تھوڑا سا ساف کر کے ہی کھانا وغیرہ بنانا پڑتا ہے تو میں اسی لئے یہ ساف کر رہی ہوں اور ساف کرنے کے بعد میں اس پہ کھیج جڑا دوں گی اس کے بعد اس پہ سبجی وغیرہ بنا لوں گی اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں بھیڈی کی سبجی میں نے کھیر بنا لی ہے اور حلوہ بنا لیا ہے اور اب میں ساتھی سبجی بنا لوں گی اور اس کے بعد ساتھی آٹا گون کے روٹیا بھی بنانی ہے اور یہ میں نے بھنڈی کی سبجی کے لیے تڑکہ لگا دیا ہے تڑکے میں میں نے ڈال دیا ہے دھنیا، ٹماٹر، ہری میرچ اور پیاز کا میں نے پریوگ نہیں کیا ہے کیونکہ اس ردوں میں ہم لوگ پیاز نہیں کھاتے اور اب اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں بھنڈی اور ڈال نمک، میرچ، ساتھ کے ساتھ ہی مسالوں ہیں موسیقی موسیقی اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے دھیان آیا کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات شیئر کر لینی چاہیے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ چائے زیادہ پینے سے کیا کیا پروبوم ساتھ ہوتے ہیں ویسے تو بہت لوگ نہیں بھی پیتے ہیں میری طرح بہت سے لوگ ہیں جو زیادہ چائے پیتے بھی ہوئی ہے بی بی میں اتنی چائے پیتے تھے کہ بے خط چائے پیتے تھے مجھے صبح اٹھتے ہی چائے چائے ہوتی تھے اس کے بعد پھر سے میں چائے پی لیتی تھی پھر کسی کے لئے بنتی تھی تو میں چائے لیتی تھی تو اس طرح سے میں بہت بار چائے پیتے تھے مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کتنی بار چائے پیتے تھی دن میں پھر اس کے بعد جب مجھے دکت آنے شروع ہوئی مجھے پریس آنے شروع ہوئی مطلب میرے پیٹ میں درد وغیرہ ہونا شروع ہو گیا تو درد ہوتے ہوتے مجھے ایسا ہو گیا کہ کھانے کے بعد مجھے سانس لینے میں بھی دکت آنے لگی میرا پیٹ کھولنے لگا اس طرح سے ہو جاتا تھا جیسے آپ کھارا سا آجاتا ہے ایسی ہونے لگا پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ چائے اگر سے ہو رہا ہے پھر میں نے دھیرے دھیرے کر کے جب مجھے چاہدہ پروبلم آئی بہت چاہدہ پروبلم آئی مجھے پروبلم کیا میں جیسے اتنا جاہا بیمار ہو گی تھی کہ مجھے کھڑا ہی موہ جاتا تھا مجھے مجھے یہ ہی نہیں پتا تھا کہ مجھے پروبلم ہوئی کیا اپنے وہاں روشتر کے لئے سبھی ڈوکٹر کو دکھایا لیکن مجھے کہیں سے بھی آرام نہیں لگا جو میری حالت تھی وہ بگڑتی ہی چاہ رہی تھی مطلب مجھے پریسا نہیں ہی ہو رہی تھی کافی دکت آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں مجھے سمجھے نہیں آرہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہی کیا نہیں کرنا چاہی دکتر کے کہنے سے میں نے چاہی بھی چھوڑ دی لیکن اس ٹائم پھر چھوڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا جب دکت اتنی ہو گی تھی اتنی پریسانی ہو گی تھی میں تلا ہوا تو اتنا نہیں کھاتی تھی کیا کہ ہر میں جب بنتا تھا تب ہی کھاتی تھی لیکن چاہی بہت زیادہ پی تھی دکتر ہے تو ڈکٹرز نے میری انسکوپی کی تو اس میں مجھے آنسر کی پروگرم آئی تو آنسر کافی بڑھ چکے تھے پیٹ میں چھالے کافی زیادہ ہوتی تھی تھی جس کی وجہ سے مجھے دکت آ رہی تھی تو پھر میں نے دھرے کر کے چائے کو چھوڑنا شروع کیا اب آز میں چائے پیتی ہوں لیکن میں بلکل مجھے دکت نہیں ہے کوئی پریسانی نہیں ہے میں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا یوگ کرتی ہوں جاتا نہیں کرتی جب ٹائم لگ جاتا ہے تب کر لیتی ہوں نہیں تو میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں ڈیلی کرتی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم اتنا نہیں لگ پاتا بچی چھوٹی ہے تو اس کی وجہ سے بھی دکت ہو جاتی ہے تھوڑا سا پریشانی ہے کہ بچے چھوٹا ہے اور جب بھی روتی ہے تو پھر میں افسائز کرنی پاتی ہوں اس لئے یہ میرے ساتھ ہی ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہے کہ مجھے کم سا ٹائم لگتا ہے میں سوستی ہوں جب یہ سوری ہوتی ہے تو میں اپنا کام نکتا لوں تھوڑا خود توڑھ ہی رہتا ہے تاکہ یہ بعد میں پھر میں اسے لے سکوں کیونکہ یہاں ابھی ممی بھی نہیں ہے ہمارے یہاں آنے کے بعد ہوں کہ یہ تھوڑی سی پریشانی چھیلی پڑھ رہی ہے وہاں پہ تو یہ اپنی مدر جیسے اپنی چاچھے کی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ لڑکی اور جو لڑکا ہے وہ چیکو اور چیری میں نے آپ کو دکھائے تھے تو وہ ان کے ساتھ کھیل لیتی ہے اور یہاں آنے کے بعد پھر اتنے دکت ہوگی ہے کہ یہ یہاں اکیلی ہوگی ہے مطلب اپنے بھائی کے ساتھ کیسے کھیلے وہ سکر چڑھ جاتا ہے اور اس کے پاپا جو ہیں وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں تو یہ بھی اکیلی ہوگئی تھی یہاں پہ آکے تو یہ پھر میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے تو اسی طرح سے مطلب مجھے کافی دکت آتی ہے یہاں پہ تو خیر اب تو ایڈجیسٹ ہو گیا ہے اب اسے بھی عادت پڑ گئے سلسلوں میں اس کا من بھی نہیں لگا تھا یہاں پہ مطلب ہمارا نہیں لگا تو اس کا کہتے لگتا یہ تو خیر بچی ہے بچے کو تو جس کے ساتھ رہنا پسند آتا ہے اسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے منہ کیا مجھے چاہے پینے کے لیے تلا ہوا کھانے کے لیے تو میں نے وہ کم کیا تو میں نے کافی ٹائم تک تو میں نے چھوڑ کے بھی رکھا اور میرے ہسپنٹ بار بار بولتے تھے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اس طرح سے مجھے کافی پابندی لگائی ہوں میرے اوپر وہ کہنے لگے کہ تمہیں دکت آتی ہے کیونکہ میں تو پریشان ہوتی تھی وہ اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی بیماریوں کو چھیلنے کا ایسے تو اچھا ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم کم تو کر ہی سکتے ہیں تو اگر ہو سکے تو اس بیماری کو چھیلنے سے اچھا ہے چائے وغیرہ طلب وہ کم کھائیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ تلہ ہوا یا پھر بخار کا کھانا بہت نقصان دائق ہوتا ہے مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں چائے بھی اور پسند اب بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اب پسند نہیں ہے اب میرے پسند چینج ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے پسند اب بھی ہے لیکن میں کھاتی کم ہوں کیونکہ اس سے پھر مجھے پروگلم ہو جاتی ہے تو میں نہیں چاہتے کہ میری پروگلم سے میرے ہسمن کو یا میرے پریبار والوں کو پروگلم ہو تو اس لیے میں اب حساب سے کھاتی ہوں تھوڑا سا دیکھ کے کھاتی ہوں کہ مجھے یہ پروگلم آ رہی ہے مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو فرنس میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکے تو چاہیے کم پیجئے میں آپ صرف دو ہی ٹائم چاہیے پیتی ہوں میں زیادہ چاہیے نہیں پیتی میں اس ٹائم تو پتہ ہی نہیں مجھے گنتی ہی یاد نہیں ہے کہ میں کتنی بار چاہیے پیتی تو فرنس اپنی جو کلت آگتے ہیں انہیں کنٹرول میں لائیں میں نے بھی اپنی آگتوں کو کنٹرول میں لانے کی پوری کوشش کی ہے تو آپ بھی کیجئے اور آپ بھی کر سکتے ہیں اگر میں کر سکتی ہوں تو تو فرنس اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو پلیز بلائک شیئے اور سبسکرائب اور نیچے دیوئے بیل آئیکن کو دوارا نہ بھولیں تکہ میری آنے والی ویڈیوی نوٹیفیگیشن ملتی رہے با بای